ہیلو گائز اسلام علیکم ویڈیو آف جی ٹی اے فائل تو دوستو کیسے ہو آپ سب تو جناب جو پچھلا مشن تھا ہمارا وہ بہت ہی مزدہ رہا ٹھیک ہے ٹیور مائیکل اور لیسٹر نے ملکہ جناب بینک چوری کرنے کا پلان کیا ہے بھائی ٹھیک ہے وہ وہاں یہ دونوں گئے تھے ٹھیک ہے انہوں نے دیکھا کہ لارم کچھ نہیں دیر بعد بجتا ہے اور لارم بجنے کے کتنی دیر بعد پولیس جو ہے وہاں پہ پہنچ جاتی ہے تو ابھی انہوں نے وہ سارا کچھ چیک کر لیا ابھی یہ پتنی کیا کرنے والے ہیں تو ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ مشن ہمارے پاس کون سا ہے تو ٹریور کے گھر کا نشان ہے سیف آوس جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر پہ ابھی کیا مسئبت آ پہنچی ہے رون نے مسئبت کی ہے یا دوسرا ایک فلائیڈ ہے نہیں ویڈ ہے مجھے لگتا ہے کہ اس نے یا کوئی مسئبت کھڑی کر دی ہے تو ہم جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ادھر ہونے والا ہے ایک منٹ ذرا یہاں سے ہم لیفٹ لیتے ہیں اور بس ہم پہنچ ہی گئے ٹریور کے گھر اور دیکھتے ہیں کہ ادھر کیا مسئلہ ہے تو وین کھڑی ہے اوکے یہ ٹریور کی اپنی گاڑی ہے تو ٹھیک ہے ادھر بائیک کو ہم پارک کر دیتے ہیں اوکے تو یہ رہا رون یہ کیا کر رہا ہے تو یہ ہم جنار پہنچ چکے ہیں ٹریور کے گھر پہ تو یہ اندھیرہ ہو گیا ہے اوکے مائیکل جو تھا مجھے لگتا ہے کہ جیمی کو کال کر رہا تھا اپنی فیملی کے بارے میں حال حوال لے رہا تھا اس کی فیملی بھی اس کو چھوڑ گی ہے نا اس کو یہ بھی مسئلہ ہے تو یہ اوکے ٹریشی بھی ادھر ہی ہے جو کہ کپڑے پریس کر رہی ہے یہ مارٹین مدرازو کی وائف ہے بھینچو اس کو کیڈنیپ کر کے لے آئے اور ابھی یہ اس کا پتہ نہیں کیا حال کرے گا اور یہ بھی اس کے ساتھ رہ رہی ہے یہ بھینچو ڈرنک کر رہا تھا اور ٹریشی نے روک دیا اوکے تو بیئر بھی رہا ہے ان کے بعد ٹریشی نے آنکے ٹریور کے پورے گھر کو سنوار کے رکھ دیا یعنی تو یہ ہاں بہت گنگی تھی اس مشن کو سکپ کرتے ہیں آنکے دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں یہ فیلال تو اوکے یہ دونوں پھر سے جا رہے ہیں کہیں پہ گو ٹو فرینکلینز لوکیشن فرینکلین کی دی ہوئی لوکیشن پہ جا رہے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا لوکیشن دی ہے ہمیں کس لیے بلایا ہے اوکے تو یہ خود ہی پہنچ جائیں گے ہم مجھے لگتا ہے کہ سیدھا فرینکلین کے پاس چل لیں گے یہ گونہ بھینچو فرینکلین پیچھے ہی بیٹھا ہے ہم ان کا پیچھے کر رہے ہیں چیز دا اونیلز برادرز اوکے تو یہ اونیلز برادر وہی ہے جس کی لیاب کو ہم نے تحس نحس کیا تھا اب یہ دوبارہ آ چکے ہیں تو ان کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا پنگا لینا ہے بھائی جان تو دیکھتے ہیں اوکے ٹری آور کو کارل کر رہا ہے فرینکلین اور دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے давайте ہم چکے اکھے تو ادھر سے ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اونیلز بردرز جو ہیں یہ کیا کرنے والے ہیں تو جناب فلحال ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اوکے ٹریور جو ہے کال پہ آرہا ہے فرنکلن کال کر رہا ہے ٹریور کو دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے اوکے تو چوب ان کے ساتھ ہے یہ اونیلز بردرز کو ڈھونڈنے میں ان کی مدد کرے گا تو فلحال اونیلز بردرز جو ہیں وہ دور نکل گئے ایک تو ہماری گاڑی جو ہے وہ بہت زیادہ سلپ کر جاتی ہے بہنچول تو دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک پہنچتے ہیں چل بھئی اس بار تو یار یہ حدی کر دیا انہوں نے مطلب کہ ہم تو ان کے نزدیک ہی نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو ٹریور کو ڈائل پہ لے رہا پھر فلحال بھائی باتیں کرے گا اس کو کٹ کرتے ہیں بہنچول بھوسڑی والے کو سنسن کے دماغ خراب ہو گیا تو وہ بھی دیکھتے ہیں جناب کہ یہ کیا کرنے والا ہے اگر اس بار مشن فیل ہوا نا تو بہنچول گاڑی سے ادھر کر اس کو مار دینا ہے سیدھا گولی سے اڑا دینا ہے سالے بھوسڑی کے تو یہ پھر سے یہاں سے ٹرن لے گا تو اس بار بہت ہی خیال سے جانا ہوگا کیونکہ یہ روڈ جو ہے نا کافی خطرناک ہے اس میں بہت ہی موڑ آتے ہیں اس راستے میں تو ہم سلو ہی چلے جائیں گے لیکن ہم اونیلز برادرز کو اس بار مس نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے اب بھی فلحال جو ہے ہم ٹھیک جا رہے ہیں یہاں پہ آ کے پہلے ہمارے گڑ بڑ ہوئی تھی تو اس بار بھی ہونے لگی تھی لیکن جو ہے جناب ہم بچ گئے پھر بھی اور انچو گاڑی کھائی میں فاکنگ ایلز اوہ مائی گاڈ اوہ یہ گئی ان کی گاڑی کھائی میں بھائی آگے ہیرن آگئی اور یہ گاڑی تباہ ہونے والی ہے ابھی اور یہ باہر نکل گئے ہیں بھائی انچو گو ٹھو دا کار بھائی ان کی کار کے پاس سلتے ہیں اوہ شیٹ مادر فاکر بھینچو کیا بھوڑا ہے اوہ شیٹ وقت دوبارہ ٹریور کو ڈائل کر رہا ہے یہ اوکے وہ چلے گئے ہیں وہ جا چکے ہیں اوکے تو ابھی یہ کدھر جا رہا ہے یہ ٹریور کے پاس جا رہا ہے یہ بھینچو ڈانٹ وری انکمنگ گو ٹو دا ائر فیلڈ بھینچو دوبی ائر فیلڈ کے پاس کیا کرنے جائیں گے یہ اوہ بھینچو یہ ہیلیکاپٹر پہ جائیں گے اب تو جناب وہ فرینکلین جو ہے ادھر فس گیا ہے وہ اکیلا ان کو نہیں ڈھونڈ پا رہا کیونکہ وہ گاڑی سے نکل کر جنگل کی طرف چلے گئے ہیں اور ہم جائیں گے ہوا میں ہوا میں جا کے ان کو ڈھونیں گے بھائی ہیلیکاپٹر پہ یعنی کہ اوپر سے ان کو ڈھونیں گے گو ٹو دا فوریسٹ جنگل کی طرف چلتے ہیں بہت ہی تیزی سے چلتے ہیں بہت دیر ہو چکی ہے اندھیرہ ہونے والا ہے تو بہت تیزی سے جانا ہوگا اندھیرے میں ہمیں وہ ملیں گے بھی نہیں تو نکلتے ہیں فلحال فورسٹ کی طرف رات کا ٹائم اور جنگل میں بہت سارے جانور ہوتے ہیں تو بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو فلحال دیکھتے ہیں جا کے اوکے یار یہ اندھیرہ ہو گیا بھینچو میرا دل ادھر ایک بار مر جائیں تو سارا مشن جو انا دوبارہ سکارٹ ہو جائے گا لیکن صبح نہیں ہوگی اوکے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں جا کے کہ فرنکلین کیا کر رہا ہے ہیلی پوپٹر کی لائٹس بھی نہیں ہے بھیانچو کہیں وہ ٹھوک جائے گا کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا اوکے یہ اپنے ہی باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں پرانی سٹوری جو ان کی یہ الہدہ ہو گئے ایک دوسرے سے اوکے ایک جو ہے ہم نے لے لیا اوکے یہاں دا فرنکلین اوہ بھین اور ان میں سے ہمیں ابھی بندے اور جانور جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ الائدہ الائدہ کر کے ڈھونڈنے ہوں گے ایک تو یہ رہا بھینچو کیا ایک جو لگے ہیں مر گئے ایک مینچو نہیں اوکے یہ بھی نہیں ایک یہ رہا مجھے لگتا ہے کہ ایک یہ ہے یہ ہی ہے ایک اوکے ایک یہ گیا بھائی پانی میں چلا گیا بھینچو ایک رہ گیا بندہ مجھے لگتا ہے کہ تین بندے تھے اور اب بھی جو ہے جناب ایک بندہ رہ گیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہیرن ہے یہ بھی یہ ہیرن بھاگا ہے ادھر سے لیکن ادھر یہ بھینچو یہ رہا ہے یہ پانی میں مجھے کر رہا ہے اوکے اوہ یہ بھینچو بھاگ جائے گا اورے یار اورے بھینچو یہ گیا یہ جسٹ ون پھور سال ریمیننگ ایک اور رہتا ہے اکانٹ ارے یہ کیا یار بھینچ اس کے پاس ایک بزوکہ بھی ہے اوکے فولو دا چھو ابھی اوپر والوں کا کام نہیں ہے ابھی ہماری باری ہے بھائی ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا کر لیں گے کیونکہ اس کے پاس ایک بزوکہ ہے مائیکل جو ہے اوپر سے اس کو فائر نہیں کر رہا نہیں کر سکتا بلکہ نیچے سے وہ جو ہے وہ فائر کیے جا رہا ہے لگاتا اور یہ کہاں پانی میں گھس کے بھینچوں اوکے تو یہ ڈوگی بھی سوئنگنگ کرنا جانتا ہے سوئنگ ناڈ سوئنگنگ سوئنگ تو یہ ایک ڈوگی بھی سوئنگنگ کرنا جانتا ہے یہ کدھر کیا ویڈز دہ چوب ارے چوب ادھر جا رہا ہے چوب کدھر چلا گیا ہے یار یہ رہا بینچوں یہ رہا بینچوں ارے اس کے پاس بینچوں کے پاس یہ لے پھر اب کدھر جائے گا بھاگ کے اور یہ پکڑ لیا ہم نے اسے ارے پھر سے اٹھو اب نیو اٹھے گا بھائیں اب تو گیا پکا مر گیا پھوچڑی کا اب یہ مر گیا اب نیو اٹھے گا اور پھوچڑی کا اٹھے گا اب بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم نے پک اپ دا فرینکلین اٹھے گا اٹھے گا اب بھائیں گے تو جناب ارے نئی 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 بینچوں ارے مرے گا کیا یہاں پہ نہیں اتھرنا تھوڑا سا آگے کر کے اتھرنا تھوڑا سا آگے کر اوکے تو یہاں پہ ہم نے لینڈ کرنا ہے بھائی ارام سے اتھر جا کوئی جلد بازی نہیں ہے ٹھیک ہے آجو بھائی آجو یار وہ دور ہے تھوڑا سا ان کے پاس جانا ہوگا مجھے لگتا ہے اوکے ادھر ہی آگئے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ ادھر ہی آگئے ہیں تو چوب ادھر ہی کھڑا ہے یا چوب چوب وہ کیا اٹھا کے لئے کہنا پڑے گا اٹھ جا پینچو آجا بیٹھیا تو بھی یار چوب کے پاس جانا ہوگا آگیا 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 کیٹھن آجا میرے بھائی آجا ڈاگی پلیز آجا یار دیر ہو رہی ہے اوکے شکر ہے کہ اس کو پتہ چل گیا کہ بھائی فرینڈین بیٹھ گیا اور مجھے بھی بیٹھنا ہے اس میں اور یہ بیٹھ گیا ٹھیک ہے تو اب بھی ہم چلتے ہیں نیکس سٹوپ ڈا ائر فیلڈ گو ڈا ائر فیلڈ ٹھیک ہے تو بھائی ابھی ہم چلتے ہیں سیدھا ائر فیلڈ دندھیرہ ہو گیا تو بھائی ہم نے یہ میشن بھی کر ہی لیا ہے آخر اندھیرے میں تو جناب آگے بریج ہے تو ہم یہ بریج بھی کروس کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم انڈر بریج جا سکتے ہیں بھائی نیچے نیچے اورے ٹھیک ہے بھائی اورے بھینچوڈ مرنا نہیں ہے کیا اوکے بریج کے نیچے سے جا رہے ہیں اوہ بھینچوڈ اورے مرے گا اورے مرے گا کیا اورے بھینچوڈ بہت ہی مشکل سٹانٹ تھا یہ والا لیکن امیزن تھا مزا آگا ارے یہ مجھے لگتا ہے کہ سموگ ہو رہی ہے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اوکے تو سموگ ہو رہی ہے بھائی سردی ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ موسم ویسے بھی سرد ہے سموگ بھی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ اور یہی سین گیم میں بھی چل رہا ہے تو فیلحال ائر فیلڈ پہ پہنچنے والے ہیں ہم تو بینک روپری کا یار کیا بنال مجھے لگتا ہے کہ وہ انہوں نے پلاننگ کر لی ہے تو یہ ابھی کچھ کریں گے اس کا اوکے تو ابھی ہم جو ہے ادھر لینڈنگ کرنے والے ہیں تو لینڈنگ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی تو اس بار امید ہے کہ ٹھیک ہو جائے گی تھوڑی سی اوکے تو یہ ہماری لینڈنگ ہو چکی ہے جناب ہیلی کارپنر پہ فرینکلین کو اٹھا لائے ہیں چوب نے بھی بڑیہ کام کیا ہے اوکے تو فرینکلین جو ہے جناب بہت شریف سیدھا بالا بندہ ہے یہ مائیکل بہت خوش ہو رہا ہے یہ میشن کر کے پتہ نہیں کیا بات ہے لیکن پھر بھی اوکے مائیکل اور فرینکلین جو ہے ادھر سے نکل رہے ہیں اور ٹریور دھلایا اپنے گھر پر ہی ہے یہ ادھر سے کہیں نہیں جائے گا یہ میشن بھی پاسڈ ہو گیا ہے ہمارا تو جناب دیکھتے ہیں کہ اگلے میشن میں کیا ہونے والا ہے اکنویز ڈیلیورنگ ملٹری ایکوائپمنٹ اوکے بھائی ملٹری سے پنگا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگلے میشن میں ملٹری سے پنگا ہے جو کہ ہمارے لئے بہت ہی قطرناک ہے ایک بار ملٹری بیس کے اوپر سے بھائی ہم نے جہاز گزارا تھا تو بھائی انہوں نے ایک ہی دھماکے میں ہمیں اڑا دیا تھا تو بھائی ملتے ہیں اگلے میشن میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے